السلام علیکم دوستو اب سلطان ٹی وی آفیشل دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر تازہ ترین خبروں کے ساتھ سلام آباد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کو نئے انتخابات کا اعلان کرنے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے چھے روز کا اولٹی میٹم دے دیا جنہ ایونیو اسلام آباد پر لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ تیس گھنٹوں میں کنٹینر پر پشاور سے یہاں پہنچا ہوں راستے میں آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کا کہنا تھا آزادی کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کا طریقہ استعمال کیا گیا لیکن تیس گھنٹے میں دیکھا کہ قوم غلامی کے خوف سے آزاد ہو گئی ہے جس طرح آزادی کی تحریک کے شرکہ نے آنسو گیس شیلنگ کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی عمران خان نے کہا کہ کیا جمہوریت میں اس طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں ایک ساتھی کو اٹک میں اور ایک کو دریائے راوی میں گرا کر شہید کیا گیا تین لوگوں کو کراچی میں شہید کیا جانے کی بھی اطلاعات ہیں ہمارے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا وہ نے کہا کہ خوف دلایا جاتا ہے کہ ڈھیک نہ مانگی اور قرضے نہ ملے تو ملٹ نہیں چلے گا قوم کسی صورت امریکی سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کے اعلان تک اسلام آباد میں بیٹھے گے لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھا کہ یہ لوگ ملک کو انتشار کی جانب لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ فوج اور پولیس سے ہماری لڑائی کروانا چاہتے ہیں لیکن یہ پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے ہم ملک کو تقسیم کرنے نہیں آئے بلکہ قوم کو بنانے کیلئے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو چھے روز دے رہا ہوں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور جون میں الیکشن کا اعلان کیا جائے ورنہ پوری قوم کو ساتھ لے کر دوبارہ اسلام آباد آؤں گا سلطان ٹی وی آفیشل دیکھنے کا شکریہ برایا کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں